عوض باللہ من شہیت و عمر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و عزیز ایک نئی ویڈے پر حاضر ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور چند شرابیوں کا قصہ کہ کس طریقے سے جنگل میں چند شرابی ناچ گانے کی محفل سجا رہے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے اور وہ آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رک جاؤ میں بھی آپ کی طرح شراب پینے والا ہوں اور یہاں شراب پینے کے لئے آیا ہوں تو وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو شراب ختم ہو چکے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اگر ایسا طریقہ بتاؤں کہ شراب یہاں مجود ہو اور یہیں پر فوراں آ جائے آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ شرابی تھے انہوں نے تو کہا کہ ہمیں ضرور وہ طریقہ سکھائیں کہ ہمیں شراب کی ضرورت پڑے تو یہیں خود بخود آ جائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کس طریقے سے انہیں راہ راست پر لگایا اور کس طریقے سے وہ طریقہ کار بتایا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے لیکن ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر بھی کلک کر لیں تاکہ اچھی اچھی اور لیٹھ اس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچی رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں کیونکہ اچھی پواد کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے آ کر کہا حضرت آپ یہاں پر ہی درست دیتے ہیں شہر میں ہی کام کرتے ہیں کیا آپ کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے ان کی بات سنی اور کہا مجھے وضاحت چاہیے تو کیا کرنے چاہتا ہے تو وہ آدمی فرمانے لگا کہ چند آدمی جنگل میں فلاں مقام پر مجود ہیں انہوں نے ناجگانوں کی محفلیں سجا رکھی ہیں اور شراب پی کر مست ہو رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن کر مو لپیٹ کر جنگل کی طرف چل دی جب وہ اس مقام پر پہنچے تو وہ لوگ انہوں نے آپ کو دیکھا کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے ناچ گانا ہو رہا تھا وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھاگو مت میں بھی تمہاری طرح پینے والا میں سے ہوں میرے لئے بھی لاؤ شہر میں تو میں پی نہیں سکتا اس لئے سب سے چھپ کر یہاں آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر وہ لوگ رک گئے پھر ان میں سے ایک نے کہا افسوس شراب تو ختم ہو گئی ہے اگر آپ رحمت اللہ علیہ فرمائے تو شہر سے مقوا دی جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مسکرائے اور بولے کیا ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے جناب ہم میں تو کوئی ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود حاضر ہو جائے ان میں سے ایک نے فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے اور تم اس کا مزا لو یہ سن کر وہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے آخر ایک نے کہا ضرور سکھائیں یہ کمال ضرور بتائیں فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ نہا دو کر ساف پاک ساف کپڑے پہن کر میرے پاس آو میں تمہیں یہ کمال سکھا دیتا ہوں وہ لوگ گھسل کر کے پاک ساف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا دو رکعت نماز پڑھو جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کہ اے اللہ میرا تو اتنا ہی کام تھا میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اب تجھے اختیار ہے انہیں حدید دے یا گمراہ رکھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی دوا فوری قبول ہوئی اور ان سب کی زندگییں بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیعت فرمائی اور جو ان کو نشا وغیرہ شراب میں ہوتا تھا جس طرح سے وہ مست ہوتے تھے جو چی چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز میں ہی ایسا سرور عطا فرمایا کہ ان کی شراب سے اور گمراہی کے رستے سے جان چھوٹ گئی تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے جو لالرنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کرنے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکان پہ بھی کلک کرنے تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی اصطانی کے ساتھ پہنچتی رہیں اور ایک دوستوں سے بھی گزارش ہے جو چینل پر ہیں سبی سے کہ ویڈیو کے نیچے اپنے کومنٹ میں رائے ضرور بیان کریں تاکہ میں اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ دوستوں کی رہنمائی سے میں بہت زیادہ بہتر کر سکتا ہوں پہلے کی نسبت میں بہتر کر چکا ہوں کیونکہ میری کافی دوستوں نے رہنمائی کی جو طاقت ملی ہے تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ میں اسے اور کس طریقے سے بہتر بنا سکتا ہوں آپ اس میں اپنے کومنٹ میں رائے ضرور بیان کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ خدا آپ کا رہنمائی نگے بان رہے آمین یارب العالمین دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا موسیقی